مارکٹ میں کاروباری ہفتے کا آغاز ہی اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر کے ساتھ ہوا پہلے کاروباری روز سے جاری مندی کاروباری ہفتے کے اختتام تک برقرار رہی اور کیسی ہنڈرڈ انڈیکس مجموعی طور پر ایک سو اٹھتر پوائنٹس کمی کے بعد گیارہ ہزار آٹھ سو اسی پوائنٹس پر بند ہوا روہ ہفتے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا دورہ پاکستان ملتوی ہونے کی خبروں نے مارکٹ میں مندی کی شدت میں اضافہ کر دیا اور انڈیکس کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ٹریڈنگ کے دوران تین سو سے زائد پوائنٹس گر کر گیارہ ہزار چھ سو پوائنٹس کی سطح پر آ گیا روہ ہفتے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ مستحقم رکھنے اور عالمی امداد نہ روکے جانے کی خبر نے کاروباری ہفتے کے چوتے روز مارکٹ کو دھائی سو پوائنٹس کی ریکاوری دی روہ ہفتے مارکٹ کا عصد کاروباری حجم چھے کرول اسی لاکھ شیئر سہا جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی ایک کرول اسی لاکھ ڈالر شیئر خرید کر مارکٹ کو سپورٹ دی اس ہفتے مقامی سرمایہ کاروں نے مارجن ٹریڈنگ سسٹم کے ذریعہ اٹھائیس کرول تیس لاکھ روپے کے شیئرز خریدے جن پر عصد شیئرہ سود سترہ اشاریہ دو پانچ فیصد رہی بروکرس کا کہنا ہے کہ گیارہ مائی کو آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات میں مضبط پیشرفت اور عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کی حوالے سے صورتحال میں بہتری کی خبریں مارکٹ میں بہتری لاسکتی ہیں